ہارے باغ ایمہ حضرت فاروق اعظم ہے شراغ بز میں افا حضرت فاروق اعظم ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے معاملے میں کسی کی ریایت نہ فرماتے تھے چونہتے شاہ غستان نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور اس سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی تھی کیونکہ اس کے سبب اس کی ریایہ کے ایمان لانے کی امید پیدا ہو گئی تھی شاہ غستان تواف کر رہا تھا اس دوران کسی غریب عربی کا پاؤں شاہ غستان کے کپڑے پر آ گیا غصے میں آ کر شاہ غستان نے اسے زوردار تمچہ مارا کہ اس غریب عربی کا دانت شہید ہو گیا عربی جو ہے یہ عرب کے دیہتیوں کو بھولتے تو اس کا دانت شہید ہو گیا اس مظلوم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھارگاہ میں نالش کر دی فریاد کر دی شاہ غستان نے تماشہ مارنے کا اعتراف کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدعی یعنی اس مظلوم عربی سے فرمایا کہ آپ شاہ غستان سے قصاص یعنی بدلہ لے سکتے ہیں یہ سن کر شاہ غستان نے برا مناتے ہوئے کہا کہ ایک معمولی دیہاتی مجھے جیسے بادشاہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اس تو مجھ سے بدلہ لینے کا حقاسیل ہو گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام نے دونوں کو برابر کر دیا ہے شاہ غستان نے قصاص کے لیے ایک دن کی مولت لی اور رات کے وقت فرار ہو گیا باگ گیا اور مرتد ہو گیا مٹھے مٹھے سنائی بھائیو دیکھا آپ نے حضرت سیدنا فاروق ععظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ غستان جیسے بادشاہ کی ذرہ برابر بھی ریائیت نہ فرمائی حالانکہ اس سے امید تھی کہ اس کی ریائیہ مسلمان ہو جاتی ہے لیکن آپ نے انصاف کا دامن حد سے نہ جانے دیا اور اس بدنصیب کے اسلام سے پھر کر دوبارہ کفر اور ارتداد کے گڑے میں کود جانے سے اسلام کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا بلکہ اگر سیدنا فاروق ععظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بادشاہی کی ریائیت فرما دیتے تو شاید اسلام کو ضرر یعنی نقصان پہنچ جاتا اور لوگوں کا اس طرح ذہن بنتا کہ اسلام کمزور کو طاقتور سے معاذ اللہ حق نہیں دلوا سکتا تو یہ فاروق ععظم کا عدیلان نظام اور اسی کی برکت تھی کہ ایک روز حضرت سیدنا فاروق ععظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی محافظ کے بے خوف و قطر گرمی کے موسم میں ایک درخت کے نیچے پتھر پر اپنا مبارک سر رکھ کر سرے تھے کہ غروم کا قاسد ان کی تلاش میں ادھر آ نکلا اور انہیں اس طرح سوتا دیکھ کر حیران دے گیا کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس سے ساری دنیا لرزہ برندہ میں پھر وہ بے ساختہ بول اٹھا اے عمر آپ عدل و انصاف کرتے ہیں حقوق العباد کا خیال لڑتے ہیں تو آپ کو پتھروں پر بھی نیند آ جاتی ہے اور ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں بندوں کے حقوق پامال کرتے ہیں لہذا انہیں مخملی بستروں پر بھی نیند نہیں آتی ہارے باغ ایمہ حضرت فاروق عاظم ہے چراغ بزم عفا حضرت فاروق عاظم ہے